میاں دے نارے بجن گئے شروع سے ہم نونلک کو ڈال رہے ہیں ہماری فیملی ووٹ کس کو دیں؟ پی ٹی آئی کو جی ایک ایسی جماعت ہے جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے صحیح کیا اور غلط کیا جی ووٹ جی انشاءاللہ خواجہ ساد رفیق صاحب کا ہے ہمارے حلکے کے لیڈر ہیں انہوں نے بڑا غلط دی سی این لیا تھا پی ڈی این بنانے کا ادروائیس تو یہ دور ہی نہیں کا تھا ووٹ صرف شیر دا جی اس وقت ہم لوگ این اے ایک سو بائیس میں موجود ہیں یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے جی جی اسلام علیکم جی جی ووٹ خواجہ ساد رفیق صاحب کا ہے انشاءاللہ الحمدللہ پچھلے پندرہ بیس سال سے وہ یہاں پہ پہلے وہ ایم پی رہے ہیں ابھی مہشاللہ سے ایم این رہے ہیں پچھلے ٹنور میں اور الحمدللہ ان کے منصوبے دیکھیں ان میں یہ باب پاکستان کا منصوب ہے رابیہ بسری کالج ہے خواجہ رفیق شہید کالج ہے اس کے علاوہ یہ سکولوں کی اپگریریشن ہے جو گورنمنٹ ہائی سکول ہے اس کے علاوہ آپ جتنے بھی علاقے میں ڈسپنسرییاں قائم ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے اور بھی بہت زیادہ ورکنگ ہے اور ہر خوشی گمی میں وہ شریک ہوتے ہیں میاں میاں دے نارے بجن گئے میاں دے نارے بجن گئے جی اسی طرح نون لیک جو ہنم کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے کام کی ہیں خواجہ سعید رفیق نے بڑے اچھے کام کی ہیں روڑوں کے مطلق اور ان کا یہاں پہ کوئی خوشی گمی ہو تو وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نون لیک سے مطمئن ہیں اور نون لیک کو ہم انشاءاللہ پورا سپورٹ کریں گے یہاں پہ اس علاقے کے جتے ہیں بھی لوگ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ ایک ساؤنڈ پارٹی ہے نون لیک اور ان کا جو پریویس ریکارڈ ہے بڑا اچھے انہوں نے مطلبیں ور کیا ہے ملک کے اندر اور ہاتھ جگہ پہ بھی اور کافی ایکسپیریس ریکارڈ ہے یہ ساؤنڈ پارٹی ہے جی بابا جی آپ بتائیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں مہنگائی کم تھی اب کم ہے کیا صورتحال ہے؟ کم ہو جائے گی اللہ خیال رکھیتے ہیں جدو حکومت پر سرے قرار آ جائے گی یہ حکومت مگیا ہی آپ ہی کٹرولتے ہو جائے گی بوٹ نواز شریف دا؟ بوٹ چال یا سادہ دونہ ہمیں دے رہے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بوٹ کس کو دیں گے؟ جی بوٹ انشاءاللہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کا ہمارے ہلکے کے لیڈر ہیں اور چالیس سال میری ایج ہوگی ہے اور جب سے اپنی حوش سنبالی ہے خواجہ صاحب کو اپنے ہلکے میں دیکھ رہے ہیں ہر دکھ میں ہر سکھ میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہاں جی بوٹ کس کو دیں گے جی؟ نون لیگ کو ہی دینا نا جو بھی ادھر کھڑا ہوگا تو اس کو دینا پھر نون لیگ کو دیں گے؟ کیوں؟ ہم شروع سے ان کو دیتے ہیں نون لیگ نے کام کروائیں؟ جی کام کروائیں تو پھر ہی اسی لیے دیتے ہیں نا ہم شروع سے نون لیگ کو ہی دیتے ہیں ہاں جی ووٹ کس کو دیں گے؟ جی نون لیگ کا اس کے ساتھ ہی ہے آپ کمپیر کریں اگر پی ٹی اے کے ساڑھے تین سال کی حکومت اور آپ امام ان کے اگینسٹ ہوگی ہوئی تھی یہ تو میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا گلد ڈی سی اے لیا تھا اقتدار میں آنے کے لیے پی ڈی اے بنانے کا ادھر وائز تو یہ دور ہی نہیں کا تھا تو یہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں اس طرح کے رسک لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بدنام ہونے کی طرف چلے گے ہیں ووٹ کس کو دیں گے؟ انشاءاللہ اس کو شہر کو ہی ڈال لیں گے شہر کو ہی ڈالیں گے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مستقبل بن جے دنیا میں کہ چلو غریب بندے کو یہ ہی چاہیے روٹی کپڑا مکان یہ ہی چاہیے ہوتا کہ انجی ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ جناب ساڑھا نواز شریف دا ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں ساڑھے الکی چی کام کیتے ہیں اے ساڑھے سڑک دا تسیہیں دیکھو اے دن نال دی آج تاک سڑک نہیں بنی دوبارہ سڑکا بڑھی آنے کام ہوئے ہیں تے اے کام اے میئے دے کام میں کہ وہ ہی کرا سکتا ہے ووٹ کن کو دیں گے؟ نون لیگ کو نون لیگ کو کیوں؟ نون لیگ سے اتنی محبت کیوں؟ بہت ہونوں نے اچھے کام کی ہیں اچھے کام کی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نون لیگ دوبارے اقتدار میں آکے ملک سنبھالے گی؟ آہ انشاءاللہ ووٹ کس کو دیں گے؟ پی ٹی آئی کو جی پی ٹی آئی کو دیں گے؟ پی ٹی آئی کو اس لئے دیں گے جی تو فورد ہے نا آویرنس کہ آپ کو بتا چکی ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لئے صحیح کیا اور غلط کیا اور اگر آپ کے پیرنٹس بھی اگر آپ کو یہ صحیح اور غلط کی اویرنس دیتے ہیں تو آپ ان کو ووٹنگ دیں گے یا کن کو دیں گے؟ اپنے رشتداروں کو یا اپنے فیملی میمبرز کو یا اپنے نیبرز کو دیں گے؟ جی ووٹ کس کو دیں گے؟ نون لیگ کو جناب نون لیگ کو دیں گے کیوں دیں گے؟ اس لئے یہ اس کار کا کام اچھے کر رہا ہے اچھے کام کر رہے ہیں آپ کے ہلکے میں کیا کیا کام کروائیں؟ یہ سارے یہ ووٹن ہو گیا یہ شرکیوں کی سب کچھ کر رہا ہے کالیج سکول بھی بنائیں؟ بلکل بنائیں